موسیقی یہ اتفاق رائے سے ایک مسابدہ بنایا گیا ہے اور اتفاق رائے سے جب مسابدہ ہوتا ہے تو اس کو اور ہر کمیٹی اپنے ہاں اس پر بات چیت کرتی رہی ہے یعنی جیسے ہماری پارٹی کی بھی ایک کمیٹی کہ وہ سینیٹر رضا کو مشورت دیتی رہی ہے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ اس طریقے سے ہر پارٹی کی ایک مشاورت جتی ہو جاری تھی تو اور ایک متفقہ اگر مسابدہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس کو پاس کرنے میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہوگی تیرونی ترمیم پاس ہوئی چودونی ترمیم پاس ہوئی یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ ان کو ایک ایک دن کے اندر پاس کر دیا گیا جی ہاں میں خود ووٹر تھا اس کا لیکن کیونکہ اٹھاون بی ٹو پہ اتفاق رائے تھا اور ایک قوم اتفاق رائے تھا تو وہ چارل الفاظ کی جو ہے کہ ففٹی ایک ٹو بی سٹینٹس ڈیلیٹڈ اس کے اوپر کیا بحث کرنی تھی اتفاق رائے تھا اسی طریقے سے فلور کروسنگ کے اوپر ایک اتفاق رائے پایا جاتا تھا تو چودویں ترمیم بھی جو تھی وہ ایک ہی دن کے اندر وہ پاس ہو سکی مجھے یقین ہے کہ یہ ترمیم بھی میرے خیال سے سات آٹھ دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے اسے پاس ہونے میں اور شاید ہمارا جو یوم جمہوریہ ہے تئیس تاریخ کا تو اس وقت تک یہ پاس ہو چکی یہ اس کو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ سندھ اور یہ تمہارے بلکہ اس کمیٹی کے اندر سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو سندھ کی پارٹی ہے اس کے بھی وہی مطالبات ہیں سندھ پیپلز پارٹی کے کہ جو پنجاب پیپلز پارٹی کے ہیں تو اس میں مختلف پارٹیوں کے مختلف مطالبات ہیں تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا کہ سندھ کا کچھ الگ مطالبہ ہے اور پنجاب کا کچھ میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ جماعتوں نے اپنے اپنے ڈاکمنٹ بنائے ہیں اپنے اپنی تجاویز بنائی ہیں پاکستان مسلم لیگ کی تجویز آئی آپ نے دیکھی سب ہماری طرف سے تجاویز آئی چارٹر اور ڈیمکریسی سامنے آیا دوسری جماعتوں کے اپنے اتنے موقف ہیں تو اس میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہاں کونسی جماعت کیا کہہ رہی ہے تو ہماری جماعت زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے پنجاب کے بھی دوست ہماری پارٹی کے اسی طرح سے شامل ہیں پاکستان مسلم لیگ نے کہا جو مصبتہ آیا کمز کم جو خبارات میں ہم نے پڑھا اس میں صوبائی خود مختاری کا ذکر نہیں تھا لیکن یہ کہ کمیٹی کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے جو بات چیت ہوئی ہے تو اس کے اندر بہت سی جو باتیں ہیں اس پر پاکستان مسلم لیگ جو وہ مانی ہے اب جب بھی آپ کو اتفاق رائے کرنا ہوتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ اس سے مطمئن ہے تو میں ذاتی حیثیت سے یا پارٹی کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں جو ہم چاہ رہے تھے اس سے یہ کم ہے لیکن ایک ایک سیڈی کر کے چھوڑنے ہوتا ہے اب یہ ایک تاریخی موقع ہے ہم ایک نہیں بلکہ چار پانچ سیڈیاں چھوڑیں لیکن ابھی بہت فاصلہ عورتیں کرتے ہیں اس وقت جو صورتحالے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہماری کونکرنٹ لسٹ ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور فیڈل لیجسلیٹیو لسٹ ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے جو بات بنیادی ہے وہ یہ کہ جو بھی صوبے کے وسائل ہیں اس پہ صوبے کے عوام کی مالکی ہے اور اس پہ تیل ہے یا گیس ہے یا پانی ہے یا جو کچھ بھی ہے وہاں پہ منرلز ہیں کوئلہ ہے جو بھی ہماری زمین پہ پایا جاتا ہے اس پہ ہماری مالکی ہو اور اس حق کو تسلیم کیا جائے اور اس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں جہاں تک مجھے علم ہے اس میں اس حق کو تسلیم کیا جا رہا ہے تاکہ صوبے اپنی اسٹریٹیجی کے حساب سے دیکھنا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ڈیبلیٹمنٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ ایک قدرتی وسیلہ موجود ہے یعنی گیس موجود ہے اس گیس فیلڈ کے برابر جو گاؤں ہے اس کو گیس نہیں مل رہی ہزار کلومیٹر دور جو ہے وہ گیس لے جائی جاری ہے اور یہ اور اس کے لیے ریزننگ دی جاتی ہے کہ جناب وہاں پہ اگر اس کو کریں گے تو اس سے ملک کو اتنا فائدہ ہوگا اور اتنا ڈیبلیپمنٹ ہو جائے گا اور اتنا فارن ایکچینج ہوگا یہاں پہ جو ہے ہمیں گیس موفٹ میں دینی پڑے گی لیکن بڑی بات یہ کہ ان کا حق تو تسلیم کریں جن کی اس سے نکلا ہے مجھے انپی والے یہی کہہ رہے تھے بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا نام وہ رکھیں گے تو اب یہ جو ہے یہ ہم نے بات کہی اگر صوبہ سرحد کی اسیملی اپنے صوبہ کو پختونخواہ کہنا چاہتی ہے آئین میں ابھی تک اس کا نام سرحد ہے لیکن ہم اسے پختونخواہ کہتے ہیں اور ہماری ریزن یہ ہے کہ ہم قرارداد کا احترام کرتے ہیں جو سرحد کی صوبہ اسیملی نے سلسلے میں پاس کی ہے وہ کوئی اور نام رکھتے تھا ہم وہ کہہ دیتے ہیں